عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تری ون تری ڈیجیٹل ویڈیا ایک طرف سے میں ہوں عصار بڑھائی اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی مفصر وقت میں انتہائی پاپولار ہونے والے کاسم علی شاہ کے حوالے سے آج کر وہ تنقید کی ذات میں ہیں پچھلے کچھ برسوں سے وہ اچانک سے آئے اور وہ چھاگے موٹیویشنل سپیکر تھے اور ہر طبقہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کی تحریف کرتاں بلکہ اپنی نیجی محفلوم ہیں اور ایون انفراتی ملاقاتوں میں کاسم علی شاہ کی جو کوٹیشنز ہیں یا ان کی باتیں ہیں ان کا حوالہ دیتا اتنے اسپائر تھے لوگ ان سے اور وہ مختلف انسٹیوشنز میں جا کے اور وہ وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں اور اپنے ایک ایک لیکچر کی لاکھوں روپے وہ قیمت وصول کرتے ہیں مگر آج کر وہ تنقید کی ذات میں ہیں شدید تنقید کی ذات میں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان نے امران حان سے ٹکٹ مانگی پی ٹی آئی کی کمنگ الیکشن میں جانے کے لیے اس سے پہلے امران حان سے بھی وہ ملے شباز شریف سے بھی ملے چونیز بھرویز لائی سے بھی ملے اس طرح اور بھی شاید کچھ پرلٹیشنز سے ان نے ملاقاتیں کی ہوں گی مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ امران حان سے ملنے یا ٹکٹ مانگنے کا نتیجہ اصولی طور پر تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے جو فارلرز ہیں یا امران حان کی جو فین ہیں وہ تو ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناتے مگر ایسا نہیں ہو رہا ان کو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو ان پر تنقید کر رہے ہیں نون لیگ کے بھی کر رہے ہیں پیپل پارٹی بھی کارپن کر رہے ہیں اور کابلی کے بھی کر رہے ہیں اب اس بات کے پس منزل میں ایک اور بعض دن میں رکھیے گا کہ یہ اس طرح کے کوئی کہنے کوئی شخصیت اسی کا فیملی کا شکار بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں جس میں ایک 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 ایمپل میں عنامان طاہر القادری آج گا تو ہر وہ شیح علیہ السلام کہلواتے ہیں تو ان کی بھی دوں گا اب عنامان طاہر القادری شیح علیہ السلام طاہر القادری جو ہیں ان کو انتہائی اچھے لیول پر پیپ لیول کی ان کو ملی پپولیریٹی اور بہت لوگ ان کو ڈونیشن دیتے تھے بہت لوگ ان کو پسند کرتے تھے مکرر بڑے اچھے تھے عالم بڑے اچھے تھے اب اس پپولیریٹی سے وہ غنت فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہو گئے اور ان نے ساتھ ہی اس کے پرلیٹیکل پارٹی بنائی اور سیاست میں آگے اور پھر سیاست میں ان نے جتنا ٹائم بھی گزارا اس میں اگر کھلے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ خوار ہوئے اور یہ میں نرم ترین الفاظ بول رہا ہوں اثر وائز اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ان نے الیکشن ونگ کرنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے بہت سے نیگٹیو جو ویز ہیں وہ بھی یوز کیے اس میں بہت سے لوگ اینیشہ دین ہیں جو ان کے ساتھ ورکنگ ٹیم ان کی میں شامل تھے تو اس میں بہت سی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں لیکن ہمارا ایشو چونکہ کسی شخصیت کو پرسنلی ٹارگر کرنا نہیں ہے تو ہم ایک اگزیمپل دے رہے ہیں اسی طرح سے تارک عزیز جو نیلامگار کا پروگرام کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے ویالبن مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے چیف ایڈیٹر تھے ان کی سفارش پہ میاں نواز شریف نے ان کو تارک عزیز کو ٹکر دے دیا الیکشن مجید تھے اور اس وقت انہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت انہیں عمران خان کو شکست دی عمران خان کو شکست دے کر وہ قومی اسمبلی بہنچ گئے مگر اس کے بعد الیکشن جیتنے کے باوجود بھی تارک عزیز صاحب جو تھے ان کی پاپولیریٹی میں کمی آنا شروع ہوگی اور بعد میں کسی موقع پہ میں انہیں حضورت تسلیم بھی کیا کہ میری یہ بہتری نگلتی تھی ناظرین میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور ایک بات آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے بااثر حلقے یا پسے پردہ قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں جو کسی نہ کسی پرسنیلٹی کو پلان بنا کے لانچ کرتے ہیں ان کی ایفرٹ سے ان کی کشتوں سے ان کے ٹیکٹس سے ان کے ریسورسز سے وہ جو پرسنیلٹی ہے وہ پاپولیر کی گین کرنا جروع کر دیتی ہے اب جب پاپولر ہو جاتا ہے بندہ وہ شخصیت پاپولر ہو جاتی ہے تو اس کا دماغ غراب ہو جاتا ہے اب دماغ غراب ہونے کے بعد وہی پسے پردہ پردہ قوتیں وہی طاقتیں وہی ادارے وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے پھر وہ اس کے اگینسٹ ٹیکٹس یوز کرنے لگ جاتے ہیں اب یہ جو قاسم علی شاہ ہیں اب آنے والے دنوں میں ان کی بھی ساری کہانی جو ہے وہ سامنے کچھ آنا شروع ہو گئی ہے کچھ آ جائے گی اور ہم سب کو میرے سمیت پتا چلے گا کہ ان کو لانچ کیا گیا تھا اس کے خلافنا مقاصد تھے میں بھی یہ جو ابھی سین چلا ہے یہ بھی اسی کسی لانچنگ پراؤسس کا ہی حصہ ہو تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ جو مختلف وقعات کے دوران یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی پرسنیلٹی نکلتی ہے جیسے کوئی پودا نہیں ہوگا تھا اس طرح سے اچانک سے کوئی پرسنیلٹی اگتی ہے اور وہ پپولر ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں وہ اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں جبکہ فطری طور پر یہ پوسیبل اس طرح سے نہیں پوسیبل ہوتا میں مختلف اپنی اس میں گفتگو میں میں اسی طرح جب میں کیونکشن مافیا یا ہیلتھ مافیا کا بھی ذکر کرتا ہوں یا دوسری کچھ مافیا کا ذکر کرتا ہوں تو ان مافیا میں کچھ ایسی پرسنیلٹی اور ایسے کچھ ادارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن نے بہت ہی کلین مدت میں بڑے کم وقت میں ان نے بے انتہا دولت کمائی بے انتہا ان نے ترقی کی اتنی ترقی کی یا اتنی دولت کمائی یا اتنے وہ ڈیویلپ ہوئے کہ جو ان نیچرل سا لگتا ہے ظاہری اعتبار سے جو ایک قانون فطرت ہے جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق اتنے منیموم ٹائم میں اتنی ڈیویلپمنٹ اتنی پاپولیریٹی ممکن نہیں ہوتا تو اسی حوالے سے جو قاسم علی شاہ ہیں ان کی بات مجھے تو ہے نہ تو میں ان سے کبھی متاثر ہوا نہ میں نے ان کو کبھی سنا مگر آج بات حملی میں آ رہی ہے کہ یہ جو سارا سین چل رہا تھا اس کے پسے پردہ کچھ معاملات اور تھے آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی اور جون جون آتی جائیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حیار رکھیے گا اللہ حافظ